سٹوڈنٹ ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل فل کنسپٹ بائی محمد تاہن سٹوڈنٹ آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے یوزس آف سوڈیم کاربونیٹ سوڈیم کاربونیٹ جو ہمارے پاس ایک کمپاؤن ہے تو اس کی کیا یوزس ہے یا اس کی ہمارے ڈیلی لائف میں کیا ایمپورٹنس ہے تو اس کی سٹیڈی ہم آج کریں گے سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہمارے پاس سوڈیم کاربونیٹ کی جو مولیکولر فارمولا ہے تو وہ کیا ہے تو وہ ہے این اے ٹو سی او تری سٹوڈنٹ یہ آپ نے ایم سی کیوز پوائنٹ آف یوز ہے آلسو وائیوہ جو پریکٹیکل میں ہے تو اس کی پوائنٹ آف یوز ہے آپ نے یاد رکھنا ہے تو سوڈیم کاربونیٹ کی جو فارمولا ہے وہ کیا ہے این اے ٹو سوڈیم آہ این کاربونیٹ اب اس کی سٹرکچر فارمولا کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک کاربونائل گروپ ہوتا ہے سٹوڈنٹ اور ایک اکسیجن اس طرف اور ایک اس طرف این یہاں پر این اے اور یہاں پر این اے سٹوڈنٹ ایکسیجن اس موسٹ الیکٹرو نیگٹیف اور یہ الیکٹرو پازیٹو ہوتا ہے تو یہ ایکسیجن اس کی الیکٹران اپنی طرف کینچ لے گا تو اس پہ نیگٹو چارج اور یہاں سوڈیم پہ پازیٹو چارج آتا ہے یہاں پر بھی سیم کیس ہے ایکسیجن پہ نیگٹو اور یہاں پہ پازیٹو چارج آ جاتا ہے تو سٹوڈنٹ اب ہم جانیں گے اس کے ڈیفرنٹ یوزز کو لیکن سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سوڈیم کاربونیٹ کو آپ سوڈا ایش بھی کہتے ہو سوڈا ایش یا اسے آپ واشنگ سوڈا بھی کہتے ہو واشنگ سوڈا یہ جتنے بھی ہم جو کپڑے دوتے ہیں ابھی تو سوڈے کی اتنی جو ہے نا اس میں کپڑے میں ہم اتنا یوز نہیں کہتے لیکن پرانے زمانے میں جو ہم کپڑے دوتے تھے تو ہم پانی میں سب سے پہلے سوڈیم کاربونیٹ جیسے آپ واشنگ سوڈا بھی کہہ سکتے ہو تو وارٹر میں ڈالتے تھے اور پھر کپڑے دوتے تھے تو پھر بہت زیادہ صفائی آتی تھی لیکن اب تو مادرن زمانہ ہے سٹوڈنٹ تو اس سے طاقتور کیمیکلز بھی آئے ہیں سنتیسائز ہوئے ہیں تو اب اس کی جو وارٹر میں ڈالنے کی جس طرح ہم یوز کرتے تھے پرانے زمانے سے تو اب تو اس کی یوز اسی طرح نہیں ہے لیکن ہے پھر بھی اس کی امپورٹنس بہت ہے تو سب سے پہلی اس کی امپورٹنس یا یوز ہم دیکھتے ہیں سوڈیم کاربونیٹ بیسکلی یوز اس وارٹر سوفنر یہ جو ہے نا سوڈیم کاربونیٹ کو اگر ہم وارٹر میں ڈالے تو وارٹر کی ہارڈنس کو یہ ریموف کرتا ہے ہوا وہ ٹیمپریری ہارڈنس ہو یا وہ پرمننٹ ہارڈنس ہو لیکن سوڈیم کاربونیٹ اس ہارڈنس کو ریموف کرتا ہے سٹوڈنٹ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو اسے ہم یوز کرتے ہیں اس وارٹر سوفنر نیکسٹ اس کی امپورٹنٹ پراپٹی ہے سوڈیم کاربونیٹ اس یوز اس کلیننگ ایجنٹ سفائی کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے سٹوڈنٹ نیکسٹ امپورٹنٹ پراپٹی اس یوز اس آرامیٹیریل آرامیٹیریل ان گلاس انڈسٹری گلاس انڈسٹری میں جو سوڈیم کاربونیٹ ہے تو یہ آرامیٹیریل اب یہ آرامیٹیریل کیا ہے وہ آرامیٹیریل جسے ہم ڈال کے کوئی اچھا پروڈکٹ کوئی پروڈکٹ بنائے تو اس کی لائک اس مارکر کی رامیٹیریل کیا ہے انک ہے اس کے ساتھ ساتھ پلاسٹک ہے اس میں جو فوم کی طرح ہے اس میں فوم بھی ہے تو یہ اس کی رامیٹیریل ہے تو اسی طرح گلاس کے انڈسٹری میں رامیٹیریل کیا ہے سوڈا ایشیا آپ اسے سوڈیم کاربونیٹ بھی کہتے ہو نیکسٹ جو اس کی امپورٹنٹ یوز ہے it is also used in paper انڈسٹری یہ سوڈیم کاربونیٹ پیپر انڈسٹری میں بھی یوز ہوتا ہے پیٹرولیم ریفائننگ انڈسٹری جس میں پیٹرولیم ریفائن ہوتا ہے اس انڈسٹری میں بھی یوز ہوتا ہے لیڈر انڈسٹری میں بھی اس کی یوز ہے اوکے سٹوڈنٹ نیکسٹ جو اس کی امپورٹنٹ یہ سٹوکچر بھی آپ نے پیپر میں اسی طرح ڈرا کرنا ہے نیکسٹ اس کی امپورٹنٹ پروپٹی یہ ہے کہ سوڈیم کاربونیٹ is used is laboratory reagent both in qualitative and quantitative analysis یہ ایک laboratory agent کے طور پہ کام کرتا ہے in qualitative analysis اور quantitative analysis جو basically ہم analytical chemistry میں پڑھتے ہیں اب یہ qualitative analysis کیا ہوتے ہیں اور quantitative analysis کیا ہوتے ہیں qualitative analysis وہ analysis ہوتے ہیں جو ہم کسی بھی جو ہے نا identification of atom کو کرتے ہیں جو اگر اس کے مارکر کو اگر میں دیکھو تو یہ کس چیز سے بنا ہے اگر یہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں تو وہ qualitative analysis ہے اور student quantitative analysis وہ ہے جس میں ہم number کے بارے میں یعنی یہ کتنے ایٹموں سے بنا ہے کتنے کس طرح سے ایٹم آپس میں مل کر یہ مارکر بنائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں quantitative analysis ایک another اس کی importance یا use یہ ہے کہ sodium carbonate جو ہے نا use ہوتا ہے for ph regulation ph کے regulation میں بھی اس کی important use ہے تو student یہ تھی کچھ uses of sodium carbonate i hope you will understand my lecture student if you find any problem so please ask me in the comment section ok ond Trail ond Trail so to